بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے وائی کیو آفیشل پاکستان میں آپ کو ہر چیز کی گارنٹی چاہیے زندہ رہنے سے لے کر حکومت میں آنے تک نواز شریف جو تین دفعہ وزیر آزم بننے کے بعد قوم اور ملک کے لیے نہ کر سکے وہ اب چوتھی دفعہ وزیر آزم بننے کے بعد ملک اور قوم کے لیے کریں گے اس پر باب کریں کپتان کا کھلاڑی پچھلے دو ہفتوں سے غائب زمین نگل گئی آسمان کھا گیا ہوا کیا فیملی وقلہ عدالت پولیس سب پریشان ہیں کہ اس مانڈا کہاں غائب ہیں اس پر باب کریں تو شروع کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے پارٹی عدد داران کے گرینڈ مشاورتی جلاس سے ویڈیو لنک کے تھوڑ خطاب اس میں انہوں نے کہا یہ کہ جنہوں نے پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے کون لوگ ہیں ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو پوری قوم کو کبھی ان کا اتصاب ہوگا چکلیں ہمارے سامنے ہیں وہ چہرے ہمارے سامنے ہیں دونوں بچے نظر آئیں گے سائیڈ میں آپ کو سمدھی نظر آئیں گے اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئینہ دیکھ لیں گے تو بھی آپ کو جس نے پاکستان کا یہ حشر کیا ہے وہ نظر آگئے اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی غریب کو جو روٹی کو ترس گیا ہے دوہزار سترہ میں تو یہ حالات نہیں تھیں دوہزار بائیس میں بھی یہ حالات نہیں تھیں جو سولہ مہینے کے لیے آپ نے انٹرنشپ پہ اپنے بھائی کو بھیجا تھا اپنے سمدھی کو بھیجا تھا وہ جو بربادی پھیر کے گئے ہیں اور اس کے بعد کی جو آفٹر فیکس ہیں جس طرح زلزلے کے بعد آفٹر فیکس آتی ہیں ان کے جانے کے بعد یہ آفٹر فیکس آئے پہ آئے چلے جا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پچاس روپے کی چینی تھی ساٹھ روپے کا پٹرول تھا کون کہتا ہے ساٹھ روپے کا پٹرول تھا جب آپ گئے ایٹی فائی روپیز لیٹر تھا پٹرول اور آپ لکھ رہے ہیں ساٹھ روپے دوزارہ سترہ دوزارہ اٹھارہ میں تک آپ کی حکومت تھی نا تو اس وقت تک کاؤنٹ ہوگا نا کہ جب آپ گئے ہیں پچھے آسی روپے کا چھوڑ کے گئے ہیں آپ ساٹھ روپے بول رہے ہیں آپ اس طریقے سے منپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے جو لوگ ہیں وہ بھیڑ بکری ہیں جن کو ہم دائیں موڑیں گے بائیں موڑیں گے جس طرح سے موڑ دیں گے موڑ دیں گے ہم چاہے انہیں پڑھا کے کیمی کا نان کھلا دیں گے بریانی کھلا دیں گے اور یہ عوام جو ہمارے جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں جو ہمیں بہتر لوگ بہتر سمجھتے ہیں ان کے سامنے ہم بڑے آرام سے جھوٹ بولیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جو ہوگا ہی نہیں ویسا وہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کیونکہ جب آپ گئے تھے پچھے آسی روپے کا تھا ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا کہ اگر آپ کو نااہل کر دیا گیا تھا اس کے بعد گورنمنٹ تو آپ ہی کی تھی مطلب شاید خاکان عباسی آپ ہی کے وزیر اعظم تھے نا سب لوگ آپ ہی کی تھے نا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تک آپ نہ ہوں مطلب سارا کچھ جو بھی گیا وہ میں تک آپ سپنسبل ہیں پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل جو ہے پانچ سو یا ہزار روپے کا آتا تھا جب پنکھے بند ہیں اسی نہیں چلتا کچھ بھی نہیں چلتا تو شاید اس وقت آتا ہوں گرمیوں میں نہیں آتا گرمیوں میں دس بارہ ہزار روپے آتا ہوگا کیونکہ اگر اسی چلتا ہوگا اب چاہے وہ چالیس پہنٹالیس ہزار روپے پہنچ گیا اور اس کے اندر بھی عمران غان اٹھارہ روپے پہ چھوڑ کے گیا تھا اگر آپ بارہ پہ چھوڑ کے گئے تھے آپ کا بھائی چھپن پہ چھوڑ کے گیا اور آپ سونے پہ سواگا دیکھئے ان کے اپنے پیجز پہ پی ایم ایل این کے پیجز پہ پوسٹ لگی ہوئی ہیں کہ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ کیا ملا دوزار اٹھارہ کا تجربہ کر کے بجلی چھپن روپے یونٹ آٹا ایک سو اسی روپے مطلب آپ نے وہ سولہ مہینے بھی اٹھا کے عمران خان پہ مار گیا آپ وہ سولہ مہینے اس اولاد کو آپ ایکسپٹی نہیں کرتے مطلب آپ کو لگتا ہے شہباز شریف سے ناکارہ آدمی کوئی تھا ہی نہیں وہ سارا بھی ان کا ملبہ بھی اٹھا کے اس پر ڈال دیا ہے عمران خان آٹا ساٹھ روپے پہ چھوڑ کے گیا تھا آپ نے ایک سو اسی روپے پہ ڈالا اور آپ اپنے پیجز کے اوپر پوسٹ لگا رہے ہیں کہ یہ بھی عمران خان کا ہے اور اسی کے پر آپ پوسٹ لگا رہے ہیں کہ چھپن روپے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ چھپن روپے یونٹ جی وہ بھی عمران خان چھوڑ کے گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امران غان اور اس کے ہواریوں کا اتصاب ہوگا ان چیزوں پہ مطلب اب آپ کیا بات کریں کہ آدمی کس طریقے سے چھوٹ بولا جاتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ لوگ ڈمپ ہیں اندھے بیرے گنگے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کس طرح کی کیا سٹیٹس کیا ہیں اور ہم کیا بتا رہے ہیں لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی ایک سو ایسی روپے بھی امران کر کے گیا ہاں واقعی چھپن روپے بھی کر کے گیا تو ایسا نہیں تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جی جلا وطن کیا جیلوں میں ڈالا اس لیے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ساتھ ساتھ بھٹو کا نام بھی لے دیا کریں کیونکہ بھٹو نے انیشیٹ کیا تھا اس کے بعد زیاؤلحق کا نام بھی لے دیا کیجئے جس نے کنٹنیو کیا تھا ساتھ بن عزیر کا نام بھی لے دیا کیجئے پھر اپنا نام لائے کریں بھوڑنے کے لئے کہ آج ہی بم پھوڑا آپ نے تھا ٹیسٹ آپ نے کیا تھا باقی یہ سارے کے سب کا کریڈٹ ہے کریڈٹ تو پورا آپ لے لیتے کہ جیسے انیشیٹ بھی آپ نے کیا بنوایا بھی آپ نے وہ شاید بنایا بھی خود آپ نہیں ہے تو برحال اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی چار ججز نے بیٹھ کر کروڑوں لوگوں کے وزیراعظم کو ہٹا دیا ساکب نصار اور خوصانے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کون تھے ان کے پیچھے جنرل باجوہ اور فیض میں تب جنرل باجوہ صاحب نے آپ کو دوائی لینے کے لیے بھیجھا جب جھوٹ بولا جا رہا تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ پلٹلٹس جو ہیں وہ بلکل گر گئے ہیں بڑھ نہیں رہے اور بڑے آرام سے یہ ایمبلنس میں بیٹھے ہوئے انگور کھاتے ہوئے سکون سے جا رہے تھے اور وہاں جیسے ہی ادھر لینڈ کی ہیں اور لینڈ کرنے کے بعد وہ کون سے پلٹلٹس کہاں گئے اس قدر جھوٹ بول کے گئے اور پھر اس کے بعد جس نے آپ کو بھیجا پھر اس کے بعد آپ کے خواجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک سال بعد ہی حکومت کے ہمیں کہا گیا کہ جی آج ہے یہ لے لیجی حکومت پھر اس کے ایک سال کے بعد کہا کہ جی پنجاب لے لیں چروع کے مہینوں میں آخر کے مہینوں میں آپ کو امکوری حکومت دیلتے ہیں پھر ابھی کون لے کر آیا تھا آپ کو دوزار بائیس میں اپریل میں کوئی جو آپ کے سارے دکھ درد جس نے دور کروائے جو آپ کی نا اہلی ہٹوائی جو آپ کے مقدمات میں جہاں جہاں جس جس طرح کے ریلیف دیے جا سکتے تھے جو جو چیزیں قانون بدلنے کے لیے بدلے گئے تو کس نے یہاں تک پہنچایا آپ کا محسن ہے آپ کے محسن ہے باجوا صاحب تو باجوا صاحب کا عزت سے نام لیا کیجئے کیونکہ آپ کے یہاں تک پہنچنے میں یا اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کے لوگ جو ہے ڈیفالٹ سے نہ بچاتے تو پٹرول چاہید ہزار روپے کا ہو جاتا ہے لے کر کون گیا تھا یہاں تک ڈیفالٹ تک لے کر کون گیا آپ ہی کے تو لوگ لے کے گئے یہ جو آپ انٹرنشپ پہ بھائی بھیجا تھا آپ نے وہی لے کر گیا اور یہ جو آپ کا سمدھی تھا یہ لے کر گیا مطلب یہ وہاں پہ آپ جب حکومت لی تھی اس وقت 5% بھی چانسز نہیں تھے ڈیفالٹ کے سال بھر کے اندر اندر جو ہے وہ آپ 100% کے قریب ترین لے آئے تھے اور پھر وہیں سے آپ لوگوں نہیں بچایا مطلب لے کے بھی آ بھی گئے بچا کے بھی آ بھی لائے اور کارنامہ بھی آ بھی گا پھر اس کے ساتھ آپ بہت کرتے ہیں کہ جنہوں نے جنہوں نے یہاں تک پہنچایا وہ قابل معافی نہیں ہے پھلکل بھی نہیں معاف نہ کیجئے گائیں اپنے دائیں بائیں لوگوں کو اور آئینے میں جو نظر آئے اس کو معاف نہ کیجئے تاکہ پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ بھگت رہے ہیں اور وہ بھگتتے رہیں کیونکہ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ چوتھی دفعہ آکے پتہ نہیں کون سا منتر پڑھ کے پھوکیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز بہترین کی طرف چلے جائے گی تو ایسا نہیں پھر مریم صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا رسوائی اور ظلت سمیٹ کر لے گیا آسمان کا نظام اپنے وقت میں حرکت میں آتا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا نواز شریف کو کہا جاتا تھا کہ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی پارٹی ختم ہو جائے گی سیاست تو واقعی ختم ہو جائے گی لیکن کون ہے واپس سیاست بات تو عمران خان کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی توڑ دیا اسے اس کی پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے جو ظلم کیا گیا اس کی لوگوں کے ساتھ جس طرح کل بچے والا واقعہ تھا یا اور بہت سارے نومیں کے اندر جس طرح سے زیادی کی گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ اور اس کا نام لے کے جس طریقے سے پارٹی پارٹی کے ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں لوگوں کو بند کر دیا گیا بہت سارے لوگ مسن ہیں مل نہیں رہے ہیں کہاں ہیں کیا ہیں کیا نہیں لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں ہونے کے باوجود اتنا ہی ٹگڑا ہے بلکہ اس سے زیادہ ٹگڑا ہے جو کہا جاتا تھا کہ ختم ہو گیا عمران خان پی ٹی ای ختم برواہ تباہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا جو آپ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں آپ کو تو کوئی لایا ہے اس کو اس وقت جس حد تک اس کے ساتھ پستائیت اور پربریت کا بزار گرم کیا ہوا ہے اس کے باوجود وہ پارٹی ختم نہیں ہو رہی ابھی بھی اگر آپ لوگ الیکشن کروا لیں اور فری این فیر الیکشن ہو تو شاید بہت ساری جگہوں پہ آپ لوگ کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ گر جائیں نہیں جیت پائیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں اسمان ڈار کے اوپر جن کو ملیر کینٹ سے جو ہے وہ نو ستمبر کو جو ہے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا اٹھا لیا گیا چام میں کوئی چار ساڑھے چار بجے کتائیں ام ملیر کینٹ کراچی میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اندر جانے کیلئے بھی اپنی شنافت کربانی پڑتا ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں ایسا پاسبل نہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں وزیر داخلہ سندھ میں جو ہے وہ جس دن انہیں اٹھایا گیا تھا اسی دن کہا تھا کہ جی کہ وہ پولس کے ذریعے ان کی گرفتاری کی انہوں نے تصدیق کی تھی مگر پولس کہہ رہی ہے جی ان کے پاس تو ہیں مطلب یہ شاید وزیر داخلہ سندھ کونک کہیں اور کے وزیر داخلہ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں تو پھر وزیر داخلہ کا بیان جو ہے وہ آج عدالت میں دکھایا گیا جس کے بعد عدالت نے ایک ویار درج کرنے کا حکم اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ وزیر داخلہ صاحب کو بلایا جائے اب پوچھا جائے آئی جی سندھ کو بلایا جائے پوچھا جائے کہ جب انہوں نے کہا میرے پاس ہیں ہمارے پاس ہیں تو لازمی سی بات ہے یہ پتہ چلا ہوگا تو بولا ہوگا نا انہوں نے لیکن برحال وہ ان کا ملنا کہاں ہیں کس کے پاس ہیں یہ کسی کو نہیں پتا اور اگر پتہ بھی ہے تو بول نہیں سکتا تو اسی طریقے سے جس طرح زہور معاشوانی خائب ہیں صداقت علی عباسی خائب ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں کیاں ہیں کیونکہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا عدالتوں میں پیش کیا جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا پھر سارا مقدمہ چلے گا پھر وہی پرویز الہی کی طرح چھوڑا پکڑا چھوڑا پکڑا تو پھر وہ ایک بدنامی ہوتی ہے تو اسے بہتر ہے پکڑ کے بٹھا لیا اپنے پاس اب دیکھا جائے گا جب کا جب چھوڑا جائے گا آج نہیں کل کل نہیں پرسو کس وقت جو ہے وہ کہانی پلٹتی ہے کس وقت ایک کی باری ختم ہوتی ہے دوسرے کی باری شروع ہوتی ہے تو کس وقت دوسرے کی ٹرن آئے گی تو پھر شاید جو جو غائب ہیں جن جن کو پکڑا ہوا ہے یہ سارے بہار آئیں گے اور جو بہار ہیں وہ سارے غائب ہوں گے اور پکڑے جائیں گے عمران خان صاحب کو بھی جس طرح سے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے آلموس بن ہے اور جس طرح سے جس سستی سے جس رفتار سے مقدمہ چل رہا ہے کوشش تو یہی ہے کہ کسی طرح سے بھی عمران خان کی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا جائے لیکن اگر آپ نے الیکشن کروا دیئے جس کی کسی صورت بھی امید نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی لیول پلینگ فیلد مسلم لیگ نون نوازشری مانگ رہے ہیں وہ مانگ یہی رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پورا لیول ہوا ہوا کوئی بھی نہ صرف اور صرف اوپر یہی ہوں اس فیلڈ میں اور اس فیلڈ میں کوئی بھی نہ کیونکہ ان کی جو سب سے سٹرونگ جماعت ہے پی ٹی آئی وہ ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے وہ ہوگی تو ان کے لیے اپنا مستقبل جائے وہ خراب ہو جائے گا جو یہ کہہ رہی نا رسوائی زلت یہ ساری چیزیں جائے نا وہ سمیٹیں گے بات یہ کہ کوئی بھی آئے اگر نون لگ آئے پیپلز پارٹی آئے پی ٹی آئی آئے جو بھی آئے عوام کے لیے اس وقت فائدے مند ہے جب وہ مجورٹی میں اور وہ مجورٹی میں نہیں آئے آنے نہیں دیا جائے مجورٹی میں کوئی بھی نہیں آئے گا پھر وہی ٹوٹی ٹوٹی گورنمنٹ ہوگی ادھر سے ٹانگ کھیچی جائے گی ادھر سے کان پکڑے جائیں گے ادھر سے ہاتھ دبائے جائے گا تو اسی طرح کی چیزیں کرتے کرتے سمجھ نہیں آرہا کب جا کے کیسے جا کے کس طرح سے یہ چیزیں بہتر ہوں شاید آنکھ کا تارہ شہباز شریف جائے وہ کوئی گر دکھائیں جس کے ساتھ جس طرح سے وہ لوٹیروں کے ساتھ خود بھی لوٹتے رہے اور اپنے ساتھ باگی لوٹیرے میں لاکھیں بھی جائے وہ حکومت کر گئے تو شاید اس دفعہ پھر حکومت کر جائیں اپنا خیال ہو کیے گا اللہ نے کے بعد موسیقی